موسیقی دنیا کہتی بیمان ہے چور ہے اس نے غریب کو گھر سے نکال کر اپنا نام ڈال دیا وہ اس نے دوسرے کے مقام پر قبضہ کیا دنیا چور اور ڈاکو کہتی ہے اس کو یہ الگ بات ہے کہ اس کے ظلم کی آگے اس کے موں پہ کچھ نہ کہہ پاتی ہو لیکن دنیا جانتی ہے کہ ظالم ہے ہم سے بڑا دین کا چور اور ڈاکو کون ہوگا جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے اور ہم نے محمد کا ٹائٹل نہ لگا کر ہم حنفی ہیں ہم شافی ہیں ہم مالکی ہیں ہم سے بڑا دین کا چور اور ڈاکو کون ہوگا دین نبی کا ہے ٹائٹل امتی پہ چلے گا ہم حنفی ہیں ہم شافی ہیں مالکی ہیں کہتے ہو اے ملی صاحب تم بھی دو اہلِ حدیث ہو تو فرق کیا پڑتا ہے حدیث تمہیں بتاتے ہو کس کو کہتے ہیں تمہیں بتاتے ہو حدیث کس کو کہتے ہیں حدیث اللہ کی کتاب قرآن کو کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا اللہ نزل احسن الحبیث اللہ نے سب سے بہترین حدیث یعنی قرآن کو نازل کیا ہے فَبِعَيَّ حَدِيْهِمْ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ اس حدیث یعنی قرآن کے بعد تم کس کتاب پر ایمان لاؤں گے اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے بہترین حدیث قرآن اتارا ہے اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے اور محمد الرسول اللہ کی قول و فعل و عمل کو بھی حدیث کہتے ہیں آپ کی سنت کو بھی حدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث کا ملب یہ ہوا قرآن و حدیث والا اللہ اور اس کے رسول والا ہم نے ٹائٹل کسی و نقی کا نہیں لگایا جلن میں قرآن میں حسد میں اب تم نے ہم کو وہابی کہا ہم کو یہ بھی منظور ہے اس لئے کہ وہاب نام اللہ کا ہے ہم نے کسی اللہ کے بندے کا ٹائٹل نہیں لگایا دشمن نے بھی میرا نام جو رکھا ہے وہ ہماری حقانیت کو دیکھ کر رکھا ہے کہ وہابی ہیں یعنی اللہ والے ہیں اللہ کام تو عربین سے بھی لے لیتا ہے خان قعبہ کو بچانے کی کوئی بڑی بات کم سے کم محمدی کہلواؤں دین نبی کے لے کے آئے حرفی شاطی مالک کیا ہے یہ سب ٹائٹل یہ لوگ دین لے کر تو نہیں آئے تھے دین کی دعویٰ تو تبلیغ کی دین لے کر نہیں آئے تھے دین لے کر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ٹائٹل بھی نبی کا لگاؤ تقیم السلام نماز بیسے قلو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی ہے کیا بات ہے وجہ کیا ہے کن کن چیزوں پر اعتراض کروگے میرا نبی تو وہ ہے کہ مکہ میں آیا اس کی حیثیت دیکھو اس کا مقام دیکھو مکہ میں آیا برائیوں کی آماج گاہ تھی مکہ جب نبی پر قرآن اترا تو اللہ نے اس بستی کو عم القرآن بنا دیا ساری بستیوں کی ماں بنا دیا میرے نبی نے مسجد نبی میں نماز پڑی اللہ نے دعای حبیب جس مسجد میں تُو نے نماز پڑی ہے اس مسجد کی ایک رکعت کو ہم نے ہزار رکعت بنا دیا حج کیا خانِ کعبہ میں دو رکعت نماز پڑی عرش والے نے کہا میرے حبیب جس چگے پر تُو نے سجدہ کیا ہے آج کے بعد اللہ نے اس چگے پر ایک رکعت کو ایک لاکھ رکعت بنا دیا تیرا جو بھی عمتی میرا جو بھی بندہ اس خانِ کعبہ میں نماز پڑے گا اس کی ایک رکعت پر ہمیں ایک لاکھ رکعت کا سباب مقامی رسالت پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مسجد نبی کے ممبر اور اپنے حجرے کے درمیان سو گئے اللہ نے بکارا نبی او میرے حبیب جس چگے پر تُو سویا تیرے رب کو اس جگے پر بھی اتنا پیار آیا اتنا پیار آیا کہ ہم نے اس جگے کو آج کے بعد روزت من ریاضی جنہ جنت کا باغیشہ بنا دیا میرے نبی نے جس قبرستان میں ایک مردے کو ایک میت کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا اور مٹی دی ہر شوالے نے کہا او میرے نبی جس جگے تُو نے میرے بندے کو دفن کیا ہے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹی دی ہے اور جس کا کے لیے مقفرت کی دعا کی ہے ایک ایک قدم ایک ایک حرکت ایک ایک قدم اللہ تبارک و تعالی چنچن کے اللہ تعالی اس کو قرآن کا لفظ بنا رہا ہے تم پھر بھی کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ نبی نے تو یہ فرمایا میرے ایمان نے کیا کہا ہے حد تعجب ہوتا ہے مجھے کہ رسول کی حدیث آ جانے کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ دیکھتا ہوں میرے بزرگ نے سگنیچر کیے یا نہیں کیے آج بھی ہمارے ہاں اسٹائل ہیں فتب پوچھنے کے کیا فرماتے ہیں علماء اکرام و مفتیان اکرام مسلح حضا کے بارے میں میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں کیا یہ تینوں طلاقیں میری بیوی پر پڑ گئیں یا نہیں نیچے لکھتے ہیں نوٹ میں امام ابو حنیفہ کے مسلح سے تعلق رکھتا ہوں مجھے میرے امام کے مطابق بتاؤ امام شاپی کے ماننے والے لکھتے ہیں نوٹ میں امام شاپی کے مسلح سے تعلق رکھتا ہوں شاپی المسلح کے مطابق بتاؤ طلاق پڑی یا نہیں سارے لوگ اپنے اپنے اماموں کے مطالق پوچھتے ہیں الحمدللہ کسی بھی حدیث نے آج تک اپنے کسی بزرگ کے حوالے سے نہیں پوچھا اہل حدیث جب بھی مسلح پوچھتا ہے تو یہ کہ میں نے ایک ہی مجلس میں اپنی تینوں طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا راستہ ہے قرآن و حدیث میں مجھے واضح کیجئے کہ تین طلاقیں ایک مجلس کی تین راقیں ہوں یا نہیں ہوں الحمدللہ آج بھی شریعت اندہ ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں لا تظال طائفت من امتی میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا لا تظال طائفت من امتی علی الحق میری امت میں ایک گروہ طائفت نکرا ہے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا منصورین اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی لا یزرہ من خالفہم اس کا دشمن اس کا مخالف اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا سالہ کہا تھا عربی میں میں نے کئی جگہ بتایا آج آپ کو بھی بتا رہتا ہوں لا تظالو طائفت لا تظالو عربی زبان میں زالہ کا لفظ تسلسل بلا انقطع کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کسی آدمی نے کبھی غریبی نہ دیکھی ہو ہمیشہ میر رہا ہو اور اس نے کبھی بھکمری کبھی غریبی کبھی غریبی اور فقیری نہ دیکھی ہو جس کے پاس کبھی تکلیف نہ آئی ہو پیسہ اتنا ہو تو اس آدمی کو کہا جائے گا عربی میں جیسے زید نے کبھی غریبی نہیں دیکھی زیدن غنین زید کو میں اس وقت سے امیر دیکھ رہا ہوں جب سے اس نے ہوشت محلا ما زالا زیدن غنین زید ہمیشہ سے امیر ہے زید جب سے پیدا ہوا تب سے امیر ہی ہے یعنی اس نے غریبی نہیں دیکھی تو یہ لفظ کہاتا ہے جس میں کبھی بھی اس نے غریبی نہ دیکھی ہو اللہ کے رسول نے وہی لفظ استعمال کیا لا تظالو طائفت من امتی میری امت میرے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک گروہ اس میں ایسا رہے گا جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا لا تظالو طائفت من امتی اللہ حق وہ حق پر ہی قائب رہے گا قیامت کی صبح تک میرے زمانے سے لے کر قیامت تک اس گروہ کا کوئی بھی دشمن کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد امام محمد ابن حنبل فرماتے ہیں اگر یہ اہل حدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کونسا گروہ ہے کتنا صاف کہا امام محمد ابن حنبل نے اپنی مسئلت کے اندر اگر یہ حدیث والے نہیں ہیں اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا ہوں کہ پھر یہ کون ہے جو ہمیں شاک پر رہیں گے مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ اس کے علاوہ کون ہے بومبے میں ایک بار پکی کر رہا تھا بھونڈی علاقے میں تو اس میں ایک صاحب نے پرچہ بھی دی رہا میں نے اس کو بلا لیا وہ چالیس دن کا چلہ لگایا ہوا تھا کہتا ہے کہ ملی صاحب آپ کس امام کے ماننے والے ہیں میں نے پرچہ پڑھا میں نے کہا ادھر آ جاؤ میں نے اس کو مائک بھی دے دیا اناؤنسر والا بیٹھو اس پہ بیٹھ کے پوچھو بیٹھ کے میں نے کہا اب بتاؤ کیا ہے کہتا ہے کہ یہ پرچہ آپ کے پاس رکھا ہے آپ نے پڑھ لیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس امام کے مقلد ہیں کس امام کو مانتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ میں چاروں کو مانتا ہوں کہتا ہت مجھے یہ بتاؤ کہ چاروں میں سے تقلید کس کی کرتے ہو میں نے کہا میں چاروں کی کرتا ہوں کہ چاروں کی تقلید کیسے ہو جائے گی میں نے کہا کیوں جس وقت اللہ کے نبی سے جس کی بات مل جاتی میں اس کی بات مان لیتا ہے نہیں آپ کسی امام کو نہیں مانتے آپ گستاخان اے امام ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم کس کو مانتے ہو کہھنے لگا کہ میں امام ابو حنیطہ کی تقلید کرتا ہوں میں نے کہا و تین ایمام جو اور ہیں وہ کیا جھوٹے تھے کیا جھوٹے کیوںね برحق تو چاروں ہیں لیکن میری مرضی میں تقلید ان کی کرتا ہوں ہی باب نہیں ہے میں نے کہا ان تینوں کی تقلید کیوں نہیں کرتے ہو کیا کہتا ہے میری مرضی ان کی باتیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں میں ان کی بات کو مانتا ہوں ان کی تقلید کرتا ہوں میں نے کہا اسلام تیری مرضی تو اترا ہے کیا چاروں میسجز کو چائر چھان لے کہا نہیں برحق تو چاروں ہیں عزت تو میں ان کی بھی کرتا ہوں لیکن تقلیت میں ان کی کرتا ہوں میں نے کہا تین کی باتیں نہ مان کر بھی ان کی عزت کرنے کے تابعہ بار ہوتا ہوں تو کیا ہوا مانتا تو سکتا ہوں برحق چاروں تھا میں نے کہا اگر تم تین کی تقلیت نہیں کرتے ہو ایک کی کرتے ہو تب بھی تم ان کے دوست ہو تو میں چاروں کی نہیں کرتا ہوں تم تین کی نہ کر کے بھی تینوں کے دوست ہو سکتے ہو تو میں چاروں کی نہ کر کے چاروں کا دوست کیوں نہیں ہو سکتا تو بولا میں بھی تو ایک کی مانتا ہوں ابو علی باگی میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں جناب محمد و رسول اللہ جی کہتا نہیں چار امام چاروں بڑا چاروں جنبی اس کے علاوہ کوئی جنب میں نہیں جائے گا میں نے کہا لو اس پر ذرا لکھ تو دے میں نے آگے بڑھا دیا پر چاہتا میں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہتر فرق جہنم کل ہم فی النار اللہ ملت و واحدہ ہم نے کہا تو اس پر ایک جنبی جماعت کا نام لکھ دے تیتر فرقوں کی لسٹ دے رہا ہوں تو اس پر لکھ دے اپنے پرچے پر ایک فرقہ مجھے اتنا بتا دے کہ یہ مسلک یہ جماعت جنب میں جائے گی میں اہل حدیثوں کو چھوڑ دوں گا بولا چھوڑ دوں گا میں نے کہا آپ یہ تینوں طلاقے دے دوں گا تو جنبی مسلک بتا گی کونسا اس نے کہا دیکھو پچیس ہزار کے مجمع میں آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اہل حدیث کا مسلک چھوڑنا پڑے گا میں نے کہا بلکل میں چھوڑ دوں گا تو جنبی جماعت تو بتا کہ ہے کونسی تو اس نے اٹھا کے لکھا ابو حنیفہ کے ماننے والے مسلکے حنفی لوگ ابو حنیفہ کے ماننے والے مقلب یہ جنب میں جائیں گے میں نے پرچے کو پڑھا دی میں نے اس کو پڑھا دی پڑھنے کے بعد میں نے کہا اہل حدیثوں آج مجھے جنبی گروہ کے بارے میں پتا چل گیا ہے اور اب میں تمہیں تینوں طلاق دے رہا ہوں ابھی حنفی بنا نہیں ہوں لیکن تمہیں تینوں طلاق دے رہا ہوں اور میں حنفی بننے جا رہا ہوں کیونکہ یہ مسلک جنتی ہے لیکن میرے محترم آپ نے صرف یہ لکھا حنفی مسلک جنت میں جائے گا آپ کو یہ بھی لکھنا پڑے گا نیچے کی بقت تحتر فرقوں میں حنفی مسلک جنت میں جائے گا بہتروں جہنمی ہیں ان میں سے آپ یہ بھی لکھئے کہ شاپئی مالکی ہمبلی یہ تینوں گروہ بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ حنفی ایک گروہ جنت میں جا رہا ہے تو مالکی ہمبلی شاپئی سب جہنمی لکھو کہتا ہے یہ کیوں لکھو میں نے کہا کیوں کیا ہوا بھولا چار امام چاروں بارک چاروں جنگتی میں نے کہا یار بہت جنگلی پلٹ گیا تو میں نے کہا پھر یہی لکھ دے تو چاروں امام بارک چاروں میں کسی ایک کو مان لے چاروں جنگتی لکھ دو اس نے لکھا چار امام چاروں بارت چاروں جنتیں میں نے کہا یہ پرچے میں اس نے لکھ دیا ہے کہ چار امام چاروں بارت چاروں جنتیں میرے محفرم وہ بخاری کی جو حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بری اسرائیل میں بہتر فرقیت ہے میری امت میں تیاتر فرقیت ہوں گے کلہم فنار سارے جہنمی اللہ ملتن واحدہ صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایک گروہ جنت میں جائے گا ایک جماعت جنت میں جائے گی تو لکھ رہا چار امام چاروں بارت چاروں جنتی اب بتا تو تیری بات صحیح اللہ کے رسول کی بات صحیح پرچھے میں لکھ دیکھ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی تو لکھ رہا چار امام چاروں بارت چاروں کماننے والے جنتی اور ابھی اللہ کے رسول کی حدیث کہہ رہی ہے کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا تو لکھ دیکھ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی کہتا ہے ایک لکھوں تب بھی فس رہا ہوں چار لکھوں تب بھی فس رہا ہوں میں نے کہا چالیس دن کا چلہ لگا لیا تو کیا بہت بڑا لامہ سمجھ رہا ہے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے ہم نے کہا اللہ نے تجھے پیدا ہی کیا فسنے کے لئے فسنے کے لئے پیدا کیا ہے کہنے لگا تو تم ہی بتا دو کہ ایک گروہ کون سا جنت میں جائے گا میں نے کہا تحریر لکھ کے دے کہ میں کنورڈ ہو جاؤں گا جیسے میں نے لکھ کے دیا تھا کہ تم ایک گروہ بتا جنتی کون سا میں حیرتیسوں کو طلاق دے دوں گا تو بھی لکھ میں ہنفیوں کو طلاق دوں گا بولا ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا میں ہنفی چھوڑ دوں گا لیکن جنتی بتاؤ کون سا ہے میں نے کہا اگر جنتی گروہ میں نے بتا دیا تو تجھے بدلنا پڑا گا بولا میں بدل جاؤں گا لیکن اگر پرچے پہلے حدیث لکھو گے تو نہیں بدلو گا اہلِ حدیث اگر نام آ گیا تو نہیں اپنا نام بت لکھنا اہلِ حدیث میں نے کہا اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے چل اہلِ حدیث نہیں لکھوں گا اہلِ حدیث سب سے پہلے جہانمی بس بس یار سمجھ میں نہیں آرہا تم سب سے پہلے اہلِ حدیثوں کو جہانمی لکھ رہے ہو اب یہ برخ کہاں گرے گی بجلی کہاں گرے گی میں نے لکھ دیا اہلِ حدیث جہانمی سب سے اوپر اس کے بعد میں لکھا ہنفی بھی جہانمی مالکی بھی جہانمی شاہ فی بھی جہانمی ہمبلی بھی جہانمی مالکی بھی جہانمی شیعہ بھی جہانمی قادیانی بھی جہانمی مرزائی بھی جہانمی پرویزی بھی جہنمی قرآن بھی جہنمی منکین حدیث بھی جہنمی یہ سارے لکھنے کے بعد جتنے فرقے مجھے یاد تھے اس کے علاوہ لکھا بہتروں جہنمی بولا وہ تو صحیح ہے جنتی لکھ میں نے کہا جنت میں جو جائے گا وہ نیشے میں نے لکھ دیا جو صرف رب کی کتاب قرآن اور محمد رسول اللہ کی سنت حدیث پر عمل کرتا ہوگا جو صرف قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا وہ جنتی کہ میں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے لیکن قرآن و حدیث تو صرف تم ہی لوگ بولتے ہو میں نے کہا تو تیری زبان سے اگر ہم ہی لوگ جنتی ہو رہے ہیں تو یہ میری قسمت ہے بہرحال اس نے کہا کی بھائی آپ نے کچھ فرقہ گروہ کا نام نہیں لیا ہے اس لئے مجھے تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کا موقع دو درہال پھر وہ اسی جگہ پر اہل ادیس ہو گیا تھوڑی دیر پندرہ بیس میرے میں وہی کنورڈ ہو گیا وہیں پر اس نے پچیس ہزار لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے اس طریقے سے کوئی سمجھایا نہیں ہے آج میری سمجھنے یہ بات آگئی ہے تو میرے بھائیو خود سوچو اتنی سی عقل زور سے لگا کے یہ سوچو کہ کیا چاروں امام آئے تھے اس دنیا میں کیا انہوں نے کہا تھا کہ میری تقلیر فرض ہے تم میری بات مال لینا یا اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بعد چار امام آئیں گے ان میں سے کسی ایک کی بات مال لینا بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کانہ دجال آئے گا اس کا فتنہ بہت خدرناک ہوگا وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اس کو دے دی جائے گی اللہ کے نبی فرماد نے قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا امام مہدی نماز پڑھائیں گے دجال کو خاتمہ کریں گے صلیب کو تو لیں گے آپ نے فرمایا نساء انکاسیات انہاریات قیامت سے پہلے عورتیں کپڑے پہننے کے بعد وجود ننگی ہوں گی آپ نے پیشنٹ کو یہ کیا نہیں کی بلکہ آپ نے نام تک لیا تیس گنتی بتائی کہ میرے قیامت سے پہلے اور میرے انتقال کے بعد قیامت سے پہلے پہلے تیس جھوٹے رسول بھی پیدا ہوں گے وہ سب رسالت کا دعویٰ کریں گے سلاسونا قذابونا یا تونہ ممبادی تیس جھوٹے رسول میرے بعد آئیں گے آپ تیس کی گنتی بتلا گئے کہ تیس میرے انتقال کے بعد تیس جھوٹے رسول پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں خاتم نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ تیس کی گنتی بتلا سکتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے کہ لوگ کئی فتنے میں نہ پڑ جائیں میں آخر نبی ہوں آپ نے اپنی امت کو بچایا اور یہ کہہ کر بچایا کہ تیس جھوٹے رسول آئیں گے لیکن کوئی رسول نہیں ہوگا جو نبی اپنی امت کو یہ تمام باتیں بتا سکتا ہے تیس کی گنتی بتا سکتا تھا اپنی امت کو بچانے کے لیے کہ کئی اس کے فتنے میں نہ پڑ جائیں کیا وہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ لوگوں میرے انتقال کے بعد چار امام بھی آئیں گے تمہیں ان میں سے کسی ایک کی بات مال لے نا قیامت سے قبل اور قربے قیامت کی اطلاع دے رہے ہیں لیکن اپنے انتقال کے ستر اور اسی سال کے بعد کی اطلاع نہیں دے رہے ہیں تصور کرو میرے بھائیوں کوئی ایک روایت بھی اس طریقے سے نہیں دے تقلیب کا جواز نہیں ہے حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں اپنی عورتوں کو مسجدوں میں مطلعہ ان کی بیوی اندر سے چیخ کر کہتی ہے عمر تیری اتباہ کی جائے جناب محمد رسول تم کہہ رہے ہیں عورت مسجدوں میں اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے آئے تو ان کو منع مت کرو تمہارے اوپر میں ایمان لائی ہو یا نبی اکرم کی اوپر تمہاری مانو یا اللہ کے رسول کی مانو ذرا تصور کیجئے میری بھائی عبداللہ ابن عمر اور ان کے بھی بیٹے سالم سالم سے روایت ہے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں تو ان کا بیٹا کہہ رہا عبداللہ ابن عمر کا یعنی عمر فاروق کا پو تھا عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے واللہ لنمناہن اللہ کی قسم ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے ضرور روکیں گے واللہی قسم کھا کر کہہ رہا ہے لام ہے لنمناہن اللہ کی قسم ہم ضرور ان عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روکیں گے عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا احدیس کا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنتَ تَقُول میں تجھ سے کہہ رہا ہوں احدیس کا ان رسول اللہ میں تجھ سے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں تجھ کو ربی کی حدیث سنا رہا ہوں احدیس کا ان رسول اللہ کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے عورتیں مسجدوں میں نہ جائیں عورتیں مسجدوں میں جائیں اگر جا رہی ہیں تو ان کو روکو مت اللہ کے نبی کی میں حدیث سنا رہا ہوں اور تُو کہہ رہا وَاللَّهِ لَنَمْ نَعُنَّا اور تُو کہہ رہا میں ان کو ضرور روکوں گا یعنی میں رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تُو اپنی عقلی قیاس کی فتنے کا زمانہ ہے عورتوں کی عزت خطرے میں ہے میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تُو اپنی عقل چلا رہا ہے یعنی عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو ڈاٹا کہ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی میں تُو سے رسول کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور تُو اپنی عقل چلا رہا ہے عقل کو دخل نہیں ہے اسلام کی اندر میرے پیارے ساتھیو یہ صحیح اسلام یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں توقیم السلام نماز پڑھو لیکن کیسے آگے توت یہ زکا زکاة دو حدیث پڑھئے کتنا سونہ کتنی چاندی ہے آپ اپنی علاقے کے علماء سے پوچھ سکتے ہیں زکاة کے سلسلے میں ایک سال گزر جانی چاہیے اتنا مال اتنی سونہ اتنا چاندی پہ زکاة ہے لیکن یہاں کب دیں گے جب آپ حدیث رسول پڑھیں گے جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة دو کیسے دو جیسے رسول نے بتایا ہے قرآن کے سارے حکامات پر عمل کیسے پریکٹیکل کر کے نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گے ایسے کرو ایسے کرو حدیث قرآن کی آیت کو بغیر حدیث کے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کار دو منظور کالونی گجر چوک کراچی لیکن کتنی چوری ہونی چاہو ہاتھ کی ایک انگلی کاتی جائے یا پانچوں کاتی جائے یا گٹا کاتا جائے یا کونی کاتی جائے ہاتھ کہاں سے کاتا جائے یہ سار اس اجمال کا فیصلہ محمد رسول اللہ کی حدیث کر رہی ہے اززانیتو اززانی فجلدو کلا باہد منہما میتا جلدہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو سو سو کولے مارو یہ قرآن نے بیان کر دیا زناکار مرد زناکار عورت کو سو سو کولے مارو لیکن ہر زانی اور ہر مرد اور عورت کی سزا نہیں ہے قرآن نے تو صرف کہہ دیا زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت کو سو سو کولے مارو لیکن اللہ کی رسول کی حدیث پڑھو تو پتا چلے گا کہ شادی شدہ اگر کوئی مرد زنا کر لے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے حلاک کر دو اور کوارا جس کی شادی نہیں ہوئی اگر وہ زنا کر لے تو اس کو سو کولے بھی مارو اور ایک سال کے لئے اپنے شہر سے نکال کے دوسرے شہر میں داخل بھی کر لو حدیث رسول ہمیں بتلا رہی ہے قرآن کی آیتوں کو وہ سمجھا رہی ہے زکاة کیسے دو جیسے محمد رسول اللہ وطح سوما رمضان و رمضان کے روزے رکھو کیسے روزے رکھو جیسے نبی نے بتایا یا تو آنگ میں سرما مطلقانا روزہ مکروح ہو جائے گا روزے کی حالت میں خوشبو مت سونگنا روزہ مکروح ہو جائے گا روزے کی حالت میں سر پہ تیل مت گالنا روزہ مکروح ہو جائے گا میں اتنے دنوں سے بارہ تیرہ چودہ سال اے میں نے یہ پڑھنے میں لگایا دس سال کی عمر میں پڑھنے گیا چوبیس سال کی عمر میں میں اپنے جامعہ سلفیہ بنارس اور جامعہ سراج علوم جھنڈا نگر نیپال ان مدرسوں سے میں پڑھ کے نکلا چودہ سال کی مدد علم ہے اور اس کے بعد میں پھر ہم نے چوبیس سال کے بعد یہ چھ سالہ بھی میری زندگی ہوئی ہے فارغ ہوئے یعنی تیس سال کی اس وقت میں عمر میں چل رہا ہوں تیس کی تو میں آپ کو بتاؤں چھ سال میں نے چودہ سال وہ اور چھ سال یہ یعنی چودہ اور چھ بیس سال پورا مطالب میں خرچ کیا مجھے قرآن و حدیث کے اندر یہ اکرو مکرو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ملی ہے یہ پتہ نہیں یہاں کہاں سے چلی آئی یہ ہمارے بھائیوں کی آئی اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں یا تو حلال یا حرام مکرو نام کی کوئی چیز نہیں ایک بار اس مکرو پر بڑی بحث ہوگی ایک مفتی صاحب پیچھ میں پڑھ گئے میں نے کہا بیولیو سیگریٹ حرام ہے وہ مفتی صاحب آئے حورت ہمارے اتفاق ایسا ہوتا کہ کبھی کبھی سٹیجوں پر لوگ بے بندی عالموں کو مفتی صاحب چلے آئے بھی چاہے کہتے ہیں آپ نے حرام کہا دیا حرام نہیں مکرو ہے میں نے کہا یہ مکرو آپ کہاں سے لائے بھلا نہیں یہ اصول فقہ کے اصول ہیں میں نے کہا قرآن و حدیث سے کوئی بتا یہ مکرو مکرو کی تعلیم بتا مرد کہنے لگا کھانا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی پی لے تمباکو بیوری سیگریٹ تو وہ ملعب یہ ہے کہ پینا تو نہیں چاہیے اگر کوئی پی لے تو گناہ نہیں ہے تو ہم نے کہا پھر تو حلال ہوئی بھلا نہیں یار مکرو ہے میں نے کہا اگر پی لے کھا لے تو حال تو کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کا ملک ہے کہ وہ حلال ہے کہنے لگا جیسے کچھی پیاس کچھا لے سن اللہ کے نبی نے منع کیا یہ کھا کر مصر میں مچ چاہو میں نے کہا تو یہ بھی مکرو ہے کیا کہا نہیں ہاں مکرو ہے میں نے کہا کہ مسجد میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس کی بدبو فرشنوں کو پسند نہیں ہے اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا کھانے سے منع نہیں کیا کھانے سے منع نہیں کیا کہ مت کھاؤ کھاؤ لیکن جب نماز کا وقت ہو تو اس کو کھا کر فورا نماز پڑھنے مت جاؤ یعنی اتنی دیر پہلے کھالو کہ اس کی بدبو نکل جائے تقریباً کم سے کم آدھا گھنٹہ تو آپ تو لوگ کہتے ہیں بیزان ہونے والی تمباغو کھائی جلدی سے گھلہ کیا پیاز کچھی لیسن پیاز تو منع ہے یہ بیچارے تمباغو کھا جلدی جلدی مات لمبے لمبے کس مارے اور اگدم گھز گئے چلا بوضو بنا لیں گے بدبو چلی آئی حجیب حالات لوگوں نے پیدا کرتے میں نے اس سے کہا ایک بات بتا چل اکمت مانتو مکروحی مان اتنا ہے بتا میں نے کہا بیوری سیگریٹ میں جو پیسہ جاتا ہے لوگ خریدتے ہیں یہ فضول خرچی ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے میں نے کہا مفتی صاحب فاہد کہہ رہا ہے صحیح ہے مسئلہ بھی صحیح بتانا بلے کیا اسٹیج پر ہی میں نے کہا فضول خرچی ہے کیا ہے میں نے کہا قرآن کہتا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور قرآن ایک دوسری جگہ کہتا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اب یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام شایدات کی نظر میں مقروح ہوگا میں نے کہا شیطان کا بھائی بننا تو حرام ہے ہم نے کہا پھر بیوری سگریٹ پینا کیا ہوا بولے یار ہٹو تم دو جانے کہاں سے بات کرتے میں نے کہا مفتی صاحب آپ مفتی ہیں یا مفت میں ڈگری بلگئی یہ کہیں سے یہ علیہ حدیث کا اسٹیج ہے اب بال کی کھال نکال لی جاتی ہے یہاں کھال کی بال نہیں کھال کی بال تو سب نکالتے ہیں ہمارے اب بال کی کھال نکال لی جاتی ہے ایسے مسائل رکھے جاتے ہیں وَتَسُومَ رَمَزَان حضرتِ عائشہ نبی آکرم اعتقاف میں ہیں اور آپ اپنا سر مسجد میں رکھتے تھے اور اپنا دھر مسجد میں اور کبھی کبھی آپ روزے کی حالت میں اپنا سر حضرِ عائشہ میں کر لیا کرتے تھے اب عائشہ فرماتی ہے روزے سے ہوتے تھے اللہ کے نبی اور میں روزے کی حالت میں نبی آکرم کے سر میں پیل ڈال دیتی تھی آپ کی آنکھوں میں سرمہ لگا دیا کرتی تھی اپنے ہاتھ پہ ہتر لے کر میں آپ کے کپڑوں میں مل دیا کر دی تھی روزے کی حالت میں سرمہ نبی نے لگایا روزے کی حالت میں ہتر نبی نے لگایا روزے کی حالت میں میرے بھائیوں سر پہ تیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا روزے کی حالت میں خراب خون جب جسم میں جمع ہو جاتا تو اللہ کے نبی اس کا پچھنا لگواتے ایک سینگی طائب کی پائب آتی تھی وہ اس کو موہ میں رکھ کے خراب خون جذب کر لیا جاتا تھا خراب خون کو نکال لیا جاتا تھا پائب کے ذریعے موہ تک نہیں پہنچتا تھا وہ پائب میں جمع ہو جاتا تھا اور اس طریقے سے اس خراب خون کو پھینک دیا جاتا تھا روزے کی حالت میں آپ نے پچھنا لگوایا یہ تمام روایاتیں ہمیں یہ بدلا رہی ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ سر میں تیل بھی ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں آپ بلٹ چیک خون کی جاج کی ضرورت پڑ جائے تو انجیکشن کے ذریعے بلٹ کو نکالا بھی جا سکتا ہے روزے کی حالت میں مسواق بھی حتیٰ کہ ٹود برس اگر اس کے اندر خنزیر کی چربی کی آمیزش نہ ہو کچھ پیسٹ اپ سور کی چربی کے آ رہے ہیں کریم جو عورتیں لگاتی ہیں اور لپسٹک جو ہماری ماں بہنیں لگاتی ہیں یہ لپسٹک بغیر سور کے چربی کے بن ہی نہیں سکتی سن لیتی آپ کوئی ایک ماں کا لال اٹھے اور جرت کرے چیلنج کی میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام لے گا اس نے کہا کہ اس میں اس چربی ملائی جاتی ہے جو دیر تک جم جائے جو جلدی نہ پگھلے اور لپسٹک میں سور کی چربی سی لیے ملائی جاتی ہے کہ وہ ہونٹوں پر دیر تک ٹک جائے دوسری چربی فورم پگھل جائیں گی ہمارے ہاں لپسٹک کا ایک بہت بڑا کار کھانا ہے انڈیا میں اس آدمی نے اعتراف کیا ہے نکالا ہے کہ ہاں بغیر سور کی چربی کے لپسٹک ہم نہیں بنا سکتے اعتراف کیا ہے باقاعدہ اعتراف کیا ہے مسلمانوں نے پریز کیا لیکن جو عورتیں موڈر نہیں الٹرہ موڈر مخیال کی ہیں وہ لگا رہے ہیں ان کو کیا ہے نماز پڑتی نہیں روزہ رکھیں گے نہیں پھر وہ موڈر محول بھی ہے وہاں پر ہمارے ہیں مغربی تہذیب حد سے زیادہ ہے لڑکیاں جتنے چھوٹے کپڑے ہوں وہ پہن کر اپنا فقر سمجھتی ہیں میرے بھائیوں یہ حالات وہاں کے پاہ ہو چکے ہیں سور کی چربی کے بغیر لپسٹک نہیں ملتی اور آپ تو کچھ کریم جو عورتیں چہروں پہ ملتی ہیں ان میں وہ حمل جو ناجائز حمل ٹھہر جاتے ہیں پیٹ پہ اور لڑکیوں کے اور وہ ہسپیٹلز میں گرواتی ہیں ان کے حمل جو لوتھلے کی شکل میں آتے ہیں وہ ملائی جاتی ہے کریم کے اندر جو اپنے چہرے پہ ملتی ہیں کچھ کریم ہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو ہاں وہ ٹکیہ جو آتی ہے رنگ وہ عورتیں اپنے گھر میں لگا سکتی ہیں شوہر کے لیے دوسرے کے لیے رنگ ہے تو ورنہ وہ بھی نہ لگائیں کوئی ضروری نہیں ہے سیب و جینت کے بہت سی چیزیں ہیں ہماری بہنوں کے اور ہماری ماں کے استعمال کرنے کے لیے وہ کریں لیکن گھر سے نکلتے وقت وہ کوئی بھی چیز نہیں لگا سکتی ہے المراتو ازاستاتارت اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے جب عورت خوشبو حاصل کر لے استاتارت ہے عطر کے معنی خوشبو اور اسی کو جب باب استفعال میں لے جائیں استاتارت تو خوشبو کا حصول خوشبو کا حاصل کرنا جس چیز سے بھی جسم پر خوشبو آ رہی ہو چاہے وہ ڈابر آولا تیل ڈالو چاہے وہ چمیلی کا تیل ڈالو چاہے وہ کوئی بھی تیل ہو خوشبو دار اگر اس نے ڈال لیا اب تو ایسی ایسی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے انڈیا میں پین ہے قلم اس میں بھی لکھتے ہوئے خوشبو آ رہی ہے رینالڈ پین اس کو بولا جاتا ہے وہاں اور اس کا ایڈوڈائز ٹی وی پہ آتا ہے کہ ایسا پین ہے یہ خوشبو والا کہ لکھتے لکھتے لب ہو جائے یہ ایسا بھوت سوار ہے لب پر سارے موبائل کی کالیں فری ہو رہی ہیں رات میں پانچ روپے گھنٹا یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہے کس کے لئے نکالی جا رہی ہیں اور یہ بدماشیاں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں ٹیلی فون کا استعمال بھی آداب کے اندر آتا ہے ایشا کی نماز کے بعد کسی کو ناجائز موبائل کسی کو فون نہیں کیا جا سکتا ہے جو آداب کسی کے گھر پہ جانے کے ہیں کہ ایشا کی نماز کے بعد مت جائیے اور اسی طریقے سے زہر کی نماز کہلولہ جب کیا جاتا ہے اس کے بعد مت جائیے آدمی عجیب حال اپنے ہوتا ہے اپنی بیوی کے پاس بھی ہوتا ہے جو آداب اس کے ہیں ایشا کی آداب ٹیلی فون کے بھی ہیں آپ ایشا کی نماز کے بعد کسی کو بہت سے لوگ مسکالیں مارتے ہیں یہ بھی ذہنی ٹینشن ہے اور یہ بھی حرام ہے کسی کو ذہنی ٹینشن دینا سن لیجئے اسلام اس کا بھی ہر چیز ملتی ہے اسلام کے اندر آپ مسکال مار رہے ہیں نمبر اس کے اندر سیب نہیں کہتا نہیں کس کا پھر مار دیا آپ نے مسکال آپ مزہ لے رہے ہیں اسلام کے اندر کسی کو ذہنی ٹینشن دینا یہ بھی حرام ہے یہ بھی اپنے بھائی کو ستانا ہے اور جب تک وہ آپ کا بھائی آپ کو معاف نہ کرے اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے تسوی مارا بسان رمضان کے روزے روزے کی حالت میں بلڈ بھی نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں میں بھی دوہ ڈالی جا سکتی ہے آنکھ میں بھی دوہ ڈالی جا سکتی ہے البتہ ناکھ میں دوہ نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ ناکھ کا تعلق ڈائریکٹ حلق اوگلے سے ہے ناکھ میں دوہ ڈالنے سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں ہمارے روزے چوچو کے مربع نہیں ہیں جب چاہو تب تو لے کے پھینک دو وہ ہوں گے جس کو ہوں کہ ہوں ہمارے ہمیں وطہ سو مارا بزار اور وہ زیتار کا بدلہ مسنت احمد کی حدیث آتی ہے پس تھوڑی سی دیر اور قیامت کے دن اللہ تعالی کہے گا اے میرے فرشتو میرے بندے نے نماز بڑی اس کا بدلہ دے دو فرشتے نماز کا انعام لے کے آئیں گے فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے زکاة بھی تو دیئے اللہ کہے گا فرشتے زکاة کا انعام بھی دے دو فرشتے کہیں گے اللہ تیرے بندے نے حج بھی تو کیا ہے اللہ کہے گا حج کا بدلہ بھی دے دو فرشتے کہیں گے اللہ میرے بندے نے دنیا میں روزے بھی تو رکھے تھے کیا اس کا انام دے دوں اللہ کہے گا خبردار میرے بندوں کو روزے کا انام نہ دوں کہا کیوں میرا بندہ دنیا میں میرے لیے روزہ رکھتا تھا روزہ میرے لیے رکھتا تھا بدلہ میں دوں گا اس کو روزے کا انام میں دوں گا فرشتے کہیں گے اللہ کیا تیرے بندے نے نماز تیرے لیے نہ پڑی زکاة تیرے لیے نہ دی حج تیرے لیے نہ کیا روزہ ہی تیرے لیے رکھا ہے اللہ کہے گا نماز میں غیر شریک ہو سکتا تھا زکاة میں غیر شریک ہو سکتا تھا حج میں غیر شریک ہو سکتا تھا ہو سکتا کہ کوئی جمعہ جمعہ نماز پڑھنے آئے پورا ہفتہ نماز نہ پڑھے جمعہ کی نماز بھی پڑھنے آ رہا تو اس لیے آ رہا کہ لوگ اس کو یہ نہ کہیں کہ دیکھو وہ کتنا نالا ہے کہ جمعہ کی نواز بھی نہیں پڑتا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے در سے آ رہا ہو زکاة ہو سکتا ہے اس لئے دی ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں ہاں پیسے والا ہے دیکھو زکاة بھی نہیں دیتا ہے کتنا دولت مند ہے لیکن اللہ کے نام پہ کچھ نہیں نکالتا اس لئے اس نے اس در سے لوگوں کو دکھانے کے لئے دی ہو ہو سکتا ہے دولت مند رہا ہو اور حج اس لئے کیا ہو کہ لوگ اس کو تانہ نہ مارے گی دولت ہوتے ہوئے بھی وہ ہچ کرنے نہیں گیا ہو سکتا ہے اس لیے کیا ہو لیکن روزہ گیر کے لیے نہیں رکھ سکتا ہے اس لیے کہ تنہا ہے اکیلا ہے دنیا کی کوئی نظر بھی اس کو نہیں دیکھ رہی ہے وہ چاہے تو فرش کا پانی پی سکتا ہے وہ چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے بی بی بھی مہکے گئی ہے ماں بات نیچے سو رہا ہے اور یہ اوپر کمرے میں بند کر کے کھا سکتا تھا لیکن یہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ دنیا کی ساری نگاہیں نہ دیکھ رہی ہوں لیکن اوپر والی نگاہ تو مجھے دیکھ رہی ہے روزہ اس نے میرے لیے رکھا جو دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا اس لیے میں ہی بدلہ دوں گا اللہ کے نبی روزہ دار کو اللہ کیا بدلہ دے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم لیکن مجھے غالب گمان ہے مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا آئے بندے میرے پاس آؤ روزہ کا انعام میں دوں جب اللہ اپنے ہاتھ سے بندے کو روزہ کا انعام دے گا اس وقت یہ بندہ دیریکٹ اللہ کا دیدار کرے گا اللہ کا دیدار اور اللہ جس کو اپنے ہاتھ سے انعام دے دے اس بندے کی خوشی کا کیا ٹھیکا نا ایک انسان پورے سندھ میں کسی نے میٹرک کا انتحان فرسٹ ڈیویزن سے پاس کیا پورے سندھ پورے سندھ میں یا پورے پاکستان میں جو اول پوزیشن پہ آیا ہو اور حکومت کی طرف سے اعلان نکلے کہ پرائیم منسٹر یا پریسیڈینٹ پرویز مشرف صاحب اس رکے کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں تو اس بچے کی خوشی کا کیا عالم رہے گا کہ آج مجھے پاکستان کے پریسیڈینٹ نے انعام دیا ہے اتحاس میں تاریخ میں ہسٹری میں میرا نام لکھا جائے گا یہ تو وہ لوگ جن کی شرن کوئی حیثیت نہیں ہو جب یہ لوگ انعام دیتے ہیں تو بچے کی خوشی کا ٹھگانہ نہیں رہتا ہے اور جس کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے انعام دے گا اس بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کچھ تو چیخ پڑھیں گے کاش مجھے یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا جنہوں نے روزے نہیں رکھے بے روزدار بے نمازی کھلے ہوں گے کہیں کاش یہ دن مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس کے بعد ان کے باب الرعیان سے گزارا جائے گا جاؤ استطاعت کے باوجود شرط استطاعت اور استطاعت کے باوجود جو حج کرنے نہیں گیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اس کی موت ہو گئی تو وہ مجوسیت کی موت مرتا ہے مجوسیت کی موت پہلی فرصت میں یہ شادیت میری دو بیٹیاں رہ گئیں ان کی بھی شادی کر دیں تب جاؤں گا یہ شریعت میں نہیں ہے میرا ایک علاقہ اور رہ گیا اس کی شادی کر دو پھر تو انشاءاللہ حجی کرنے جائیں گے یہ شریعت میں نہیں ہے اے ملی صاحب دو لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں شادی میں یہ خرچ کا جھمیلہ تم نے خود پالا ہے ہم نے خود پالا ہے شریعت میں نہیں ہے کہ بیٹی کو دو لاکھ کا جہیز دو شریعت میں یہ آیا کہ بیٹی کو اپنی زمین و جائداد میں سے حق اس کو دو جہیز کا نہیں آیا کہ لمبہ چولہ جہیز دو نہیں آیا کہ ہی بیس جولے ہونا چاہیے دو تولے سونا ہونا چاہیے اور ایک ہزار کی چپل ہونی چاہیے یہ سب شریعت میں نہیں آیا شریعت کے اندر یہ آیا اے تیرے پاس مہر دینے کو کچھ ہے کہا نہیں ہے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ دیکھ کے گئے کہتا ما اندی شیعون ما وجد تو شیعن یا رسول اللہ آپ نے کہا اچھا کچھ نہیں ملا کہا جاؤ پھر دوبارہ دیکھو التمس خاتی میں مندل حدید لوہے کی انگوٹی مل جائے وہ گیا کہتا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی بخاری کے الفاظ ہیں تو لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی تو نکاہ کیسے ہوگا کیا ہے تیرے پاس مہر کچھ نہیں کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے کہا ہے کہا کیا ایک لنگی گیا اٹھا گیا کہا یہ لنگی پہنی ہوئی ہاں اور وہ بھی پوری نہیں دوں گا کہا کیا کہا آدھی دے سکتا ہوں اللہ کے رسول میں کیا کروں گا کیا کرتے ہو کہ سوتے وقت پہن لیتا ہوں میں تو آدھی اس کو دے دو کہ تم کیا باندھو گے کہا نہیں کوشش کریں گے باندھنے کی آدھی اس کو دے دو کہ کیا فائدہ ہوگا اس کا آدھی اس کو دے رہا تب بھی اس کا کچھ نہیں ہو رہا آدھی تیرے پاس ہے تب بھی کچھ نہیں ہے تو تو پوری لے یا اس کو پوری دے کہا اللہ کے نبی پوری نہیں ہے میرے پاس میں نہیں دوں گا کہا اچھا چلنے لگا آپ نے کہا دھر آؤ کہا جا رہے ہو کہا اللہ کے رسول نہیں مکلا ملا تو کہاں ملے گا قرآن کتنا یاد ہے فیتہ اللہ کی رسول سورہ حق کا یاد ہے سورہ ملک کی یاد ہے سورہ نبا یاد ہے سورہ قیامہ یاد ہے اتنی صورتیں یاد ہیں ہاں یاد ہیں آیا عورت اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے مہر نہیں ہے یہ قرآن کی صورتوں کو مہر بنا دیتا ہوں یہ صورتیں وہ تمہیں یاد کرا دے گا یہی تمہارا مہر ہوگا کیا قبول ہے کہنے لگی اللہ کی رسول جس عورت کے نکاح میں مرد کی طرف سے قرآن کی صورتیں مہر بن جائے اس سے زیادہ بابرکت نکاح اور کس کا ہو سکتا ہے کھڑے ہوئے اللہ کی نبی خود بھئے نکاح پڑھایا اس عورت کا باپ زندہ نہیں تھا اللہ کی نبی خود اس کے ملی بن گئے نکاح پڑھایا جاؤ لے جاؤ اسی وقت ودا کر دی دو روپے کا خرچہ نہیں ہوا شاید یہ جمیلے ہم نے اپنی طرف سے پالے ہیں دو لاک تین لاک کے نہ کوئی برات تھی نہ چوروں کا پتا تھا نہ لڑیروں کا پتا تھا اللہ کی رسول کے حدیث ہے جو براتی بن کر لڑکی والے کے گھر کھانے گیا دخلا ساری خن بخرج ساری خندر بہت تبرانی اور محسن احمد امام تبرانی اپنی حدیث کے اندر لاتے ہیں کہ وہ چور بن کے گیا اور ڈاکو بن کے نکلا کس نے کہا ہے لڑکی والے کے گھر کھانا کھاؤ صرف ولیمہ کا ثبوت ہے ولیمہ کھاؤ وہ بھی لڑکے والے کے گھر لڑکی والے کے ہاں جانا جائے ولی دعوت میں ولی صاحب لڑکی کے باپ نے اجازت دے دی تھی ڈیوڑ سو آدمی لے آنا لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اجازت کہتے ہیں یہ مجبوری ہے لڑکی کے باپ کی وہ جانتا ہے کہ جب تک اس کی شرط پوری نہیں کریں گے ڈیوڑ سو دو سو آدمی برات کی تب تک میری بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیری شرط پوری کرتا ہے اور دو سو آدمیوں کو کھلانے اور پلانے کے لیے وہ بینکوں سے یا کسی سے سود پر روپیہ لیتا ہے قرض پھر اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے رخصتی کرتا ہے اور اس کے بعد میں وہ ماں سود کے اس قرض کو عدا کرتا ہے اور کبھی کبھی جب قرض آتا نہیں ہو پاتا ہے تو پھر وہ فاسی کا پھندہ لڑکا کر خودکشی کر لیتا ہے مر جاتا ہے تم لڑکی کے باپ کی مجبوری کو اس کی اجازت سمجھ رہے ہو یہ غلط فہمی ہے یہ جھمیلے اپنی طرف سے بند کرو صاحب حیثیت ہو حج کرنے جاؤ اللہ رب العالمین سے دعا کرو میں نے آج آپ کا نیرے گھنٹا لے لیا ہے اور ابھی میں وہاں سے بھی بول کے آ رہا ہوں خدیجت القبرہ اس ایرے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پرچند کلمات کے بعد ہم اللہ رب العالمین اسلام کا جو انٹردیکشن میں نے کرایا ہے ہمیں سچے اسلام پر اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا اب آپ کہیں گے مجبوری صاحب یہ اسلام بھی صحیح کیا ہے آج اسلام کے ماننے والے بہتر تحت تفرقوں میں بڑھ گئے آج اسلام کی پیورڈی سمجھ میں نہیں آ رہی کی کیا ہے ہنفی شافی مالکی ہم سب دعوے دار ہیں ہم مسلمان ہیں ہم سچے اسلام پر عمل پہ رہا ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جو اسلام تو نے اور تیرے نبی جناب محمد و رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے ہم سب کو اس اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں ان کو شفائق کاملہ اور آجل عطا فرما جو ہسپیٹلز میں ایڈمیڈ ہیں ان کی دواؤں میں سہت و تندرستی کود کود کے بھر دے اور جو تیری رحمت کو جا چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے پاہد بگا کشادہ فرما دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کی روح کو علی اللہین کے اندر جگاہتا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْبَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ